اسلام علیکم اولاپ میں ویورس ناو ویویل ڈسکس آج ہم بات کریں گے فیزیکل ڈیوژن آف انڈیا جو اس سے پہلے ویڈیو میں نے بنایا اس میں ہم نے بات کی پولٹیکل ڈیوژن آف انڈیا آج ہم بات ہوگی یہاں پہ فیزیکل ڈیوژن آف انڈیا پولٹیکلی تو ہم میں نے آپ لوگوں کو بتایا پولٹیکلی کس حساب سے ہمارا انڈیا ڈیوژن میں ہوا اور آج ہم بات کریں گے فیزیکل ڈیوژن آف مونٹین فیزیکل ڈیوژن آف انڈیا ہم فیزیکل ڈیوژن آف انڈیا لیکن نیچر جو نیچر ہوتا ہے نیچرلی کیسا ہمارا انڈیا ڈیوژن ہوا ہے تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا پڑھنا ہے اس میں اس میں مونٹین ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا اس میں پولٹیکلی کسٹ پلین اس لینڈ ٹھیک ہے اور بات کریں گے آج ہم یہاں پہ ہمالیاز ہمالیاز کیا ہے یہ دو وڈوں سے جو ایک دو وڈ اس میں سپریشن اجر کریں گے دو وڈوں سے نکلا ہے ہم الیاز ہم الیاز ہم ہمالیاز اس کا مطلب ہے دے ایوژ آف سنو یعنی کہ وہ چیز جو برہ بھاری سے پورا برہ ہوا ہوتا ہے دے ایوژ آف دے سنو تو پہلی بات ہمالیاز موٹینز اور ڈیوائیڈڈ ان تھری پارلر آرائنجز تین حصوں میں جو یہ ہمالیا ہے یہ تین حصوں میں بٹا یہاں پہ پہلا جو ہے یہاں پہ گریٹ ہمالیا اور ہمدری یاد رکھنا ہے جو یہ ہمدری ہے یہ اکثر بیشتر کوسچن میں آتا ہے کہ گریٹ ہمالیا کا دوسرا نام کیا ہے تو ہمدری یاد رکھنا تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو یہ گریٹ ہمالیاز ہیں وہ کیا ہے دیکھو مجھے میں برہنا نہیں آتا ہے برہنا نہیں میں نے جتنے کوشش کی اپنے حساب سے تو اس حساب سے میں نے ٹھیک ہی منایا یہ تو گریٹ ہمالیا ٹھیک ہے ایک کس چیز کو بولتے ہی ہم گریٹ ہمالیا یاد رکھنا جو وہ اس بڑے بڑے پہاڑ ہے اس طرح اس حساب سے ان چیزوں کو ہم گریٹ ہمالیا بولتے ہیں یاد رکھنا یہ ان کو ہم گریٹ ہمالیا بولتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ ٹھیک ہے تو یاد رکھنا پہلی بات کہ جو پرلر رینجز میں یہ تین حصوں میں بڑا ہے ایک تو گریٹ ہیمالیا اور دوسرا میڈل ہیمالیا ہیمالچل اور تیسرا شبلیک یاد رکھنا سنو کیا ہوتا ہے جو یہاں سے نارت ٹھیک ہے یہاں سے جو ایسے ایسے پہاڑ ہے بڑے 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 یہاں تک ان کو ہم بولتے ہیں گریٹ ہیمالیا یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں سب سے اونچائی پہ ہوتے ہیں گریٹ ہیمالیا تو اس کے بعد جو اب یہاں پہ میں ایسے دوسری چھوڑ دوں گا چھوٹے 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 یہ والا ان کو بولتے ہیں میڈل ہیمالیاز ٹھیک ہے اور ان کو بولتے ہیں میڈل ہیمالیاز یاد تو ان کو یہ بھی بول سکتے ہیں ہیمالچل اب جو تیسرے تیسرا حصہ ہے شیولے یاد رکھنا یہ اس کے بعد یہ والا حصہ ان کو ہم بولتے ہیں شیولے یہ ہوتا ہے گریٹ ہیمالیاز یہ ہوتا ہے میڈل ہیمالیاز یہ ہوتا ہے شیولے شیولے یاد رکھنا یہ تین حصے تین حصوں میں گریٹ ہیمالیاز بٹا ہے یہاں پہ تین حصوں میں ان کے ڈیوجنز ہوئے ہیں یہاں پہ ایک تو گریٹ ہیمالیاز پتا ہے گریٹ ہیمالیاز جو ہی وہ سب سے ٹاپ پہ ہے پھر میڈل اس میں سے تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میڈل میں جو ہوتا ہے وہ کو میڈل ہیمالیاز بولتے ہیں پھر جو لاسٹ میں ہوتا ہے ان کو ہم شیولے بولتے ہیں تو یاد رکھنا اب جو دوسری بات یہاں پہ نار درنس انڈین پلانbras درن minutos انڈین تو Herz دیکھو کیا ہوتا ہے ایک جو मیب جو ہے نی نار درن جو یہاں پہ ہے نار درن انڈین پلان کсы چیز کو ہم بھولتے ہیں نار درن انڈین پلان یاد رکھنا بڑیا پسنا ہے نار درن ہاں جب ہم دیکھتے ہیں گریٹ ہیمالیانز یہ جو گریٹ ہیمالیانز اور ہیمچل ٹھیک ہے یا میڈل یا تو شبلیک ان چیزوں کو ہم دیکھو کیا ہوتا ہے نورت پلینز کیا ہوتا ہے جو یہ پہاٹ پہلے یہ لیئر پھر یہ لیئر پھر یہ لیئر یعنی کہ تین حصوں میں جو گریٹ ہیمالیہ بٹا ہے دیوجن ہوا یہاں پہ جو اس کے نیچے یہ پلین ایریا بچا ہے یہ یہ والا یہ پلین ایریا اس کو ہم بولتے ہیں نورتر انڈین پلینز ٹھیک ہے یہاں پہ بستی بھی ہوتی ہے کیونکہ جب یہاں سے بڑے بڑے پہاڑوں میں پانی نیچے آرہا ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو بانی سے نکلتا ہے تو پھر وہ سیدھے نیچے آ کر یہ پلین پہ ہوتا ہے تو یہ ایک لیئر بنتا ہے ارد لیئر ٹھیک ہے تو اس لیے اس چیز کو ہم پلینز بہتے ہیں یہ وہی سے آتا ہے اس لیے یہ لیئر وہاں پہ بنی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں نورتر انڈین پلینز جو لائے تو دے ساؤتھ آب دیا ہیمالیاز ٹھیک ہے تو یاد رکھنا یہ جو ہوتا ہے یہ دیر آر فارمڈ بائی دیا دیر آر فارمڈ بائی دیا ایلیویل ڈیپوزٹ لے ڈھاؤن دیا رائیوورز دیا انڈرز دیا لارج دیا برہم پتر اور یاد رکھنا جو میں نے ابھی کہا کہ ان میں سے جتنے جتنے بڑے نیری نکلتے ہیں یہاں سے پانی نیچے آرہا ہے اس کے حساب سے جو پھر یہاں پہ یہ نورتر انڈ پلین بنتا ہے نورتر انڈ پلین بنتا ہے یاد رکھنا اب یہ یاد میپ کے ذریعہ ہو رہا ہے کہ نورتر انڈ پلین کہاں پہ ہے تو اس کے بعد گریٹ انڈین ڈیزرٹ یاد رکھنا اب جو ہمیں دوسرا پوائنٹ پڑھنا ہے گریٹ انڈین ڈیزرٹ اوپر مجھے رکھ کرنا ہے گریٹ انڈین ڈیزرٹ دوسرا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے میپ کو ایسا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں سیکھنا بھی ہے کون سا چیز کہاں پہ ہے اب جو ہم بات کریں گے وہ کس پہ کریں گے ہم یاد رکھنا گریٹ انڈین ڈیزرٹ گریٹ انڈین ڈیزرٹ یاد رکھنا یہ گریٹ انڈین ڈیزرٹ ہوتا ہے اور ایتوں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں اور اس میں it is very less vegetation اس میں vegetation بھی نہیں جادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو hot area ہوتا ہے اس میں کبھی اس میں پانی زیادہ بارش بھی نہیں ہو رہے اس حساب سے یہ dry hot ہوتی ہے اور یہاں پہ کچھ vegetation بھی نہیں بنتے ہیں اب جو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ گریٹ انڈین ڈیزرٹ کہاں پہ دیکھو جو یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ تھوڑا سمجھے یہاں پہ direction تھوڑی سے لینے یہ یہ والا یہ والا پورشن جو ہے یہ ہے راجستان دیکھیں راجستان area جو ہے یہاں پہ کیا ہے یہی پہ ہے great انڈین ڈیزرٹ یاد رکھنا کیا ہے great انڈین ڈیزرٹ ڈیزرٹ یہاں پہ ہے great انڈین ڈیزرٹ یہ پورشن ٹھیک ہے یہ جو پورشن ہے یہاں پہ جو ریت ہوتی ہے وہ dry hot and sandy ہوتی ہے it is a very less vegetation یعنی کی یہاں پہ vegetation بھی نہیں ہوتی ہے اب جو ہم بات کریں گے وہ ہے peninsular ٹھیک ہے peninsular sorry miss triangular in shape and high uneven یاد رکھنا یہ جو ہوتا ہے یہ triangular shape ہوتی ہے یاد ہے triangular shape ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں hill ranges اور valleys ہوتی ہے تو یاد رکھنا ہے western ghett end تو میں آپ کو پڑھاؤں گا اب یہ کیا ہوتا ہے ہے پیننن شولر تو آپ دیکھو یہاں پہ جو یہ پیننن شولر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھو جو یہ والا پورشن بچ رہا ہے یہاں پہ دیکھو یہ والا یہ جو ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں ہے ٹھیک ہے پہلی یہ اس ٹرینگلر شیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ ٹرینگلر شیف ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے بڑی پہاڑ بھی ہوتے ہے دیکھو کیا ہوتا ہے اگر ہم مانے گے یہاں پہ یہ جو یہ والا پہاڑ ہے یہ والا چھوٹا سا پہاڑ چھوٹا سا مونٹین اس کو ہم اسی کیا بولتے ہیں ارویلا ہیل ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ارویلا ہیل ٹھیک ہے ارویلا ہیل ٹھیک ہے ارویلا ہیل بولت Hee اب جو اس کے بعد یہ جو ارویلا ہیل ہوتا ہے نا它یج جو یہاں يیجو پین ہو نا ایک حساب سے یہ کیا ہے ایک حساب سے جو یہاں پہ ہمارا ڈیزر یہ ایک بانڈری ہے کیونکہ قدرت نے اس چیز کو بنایا اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ڈیزرٹ کہے رہے یہاں تک بھی آ سکتا ہے لیکن گوڑ کا یہاں مونٹین بنایا ہے اس وجہ سے تو پھر یہاں سے ایک بانڈری بنتی ہے تو یاد رکھنا جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وندی آس اور ایک ہے یہاں پہ چھوٹا سا یہ والا اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پھر یہاں پہ وندی آس ٹھیک ہے یہ ایک یہ بھی ایک مونٹین یہ ہے وندی آس تو یاد رکھنا اور اسی کے بیچ میں سامنے سے یہاں پہ بھی ایک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پھر اس کو کیا نام بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ست پورس ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں ست پورس یاد رکھنا ست سوری تو اس کو ہم بولتے ہیں ست پورس ٹھیک ہے ست پورس یاد رکھنا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ جو پیننشولر پلیٹس ہے تو یاد ہے ارویلا ہلز وندی آس ہلز ست پورس یاد رکھنا یہ جو ہے یہ ہل یہ پہلا جو یہ میں نے بنایا ارویلا ہل پھر جو ہے ہمارا جو میں نے دوسرا بتایا وندی آس ہل ہے پھر ست پورس ہل ہے یہ اتنے اتنے بڑے ہلز نہیں ہوتے یہ اتنے بڑے ہلز ہوتے ان پہ انسان آرام سے چٹ سکتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک رائیور نکلتا ہے یہ والا اس کے بیچ میں ایک رائیور نکل آتا ہے تو یہ یہ سارا جو یہاں سے بچا یہ والا یہ سارا ایریا یہاں سے یہ رائیور سے یہ بڑے آہ اسٹ کو بولتے ہیں ہم یہاں اس سائیڈ سے ہم اس کو بولتے ہیں یہاں سے یہ والا پورشن یہاں سے یہ والا پورشن اور وہ والا پورشن یہ سمندر یہ وہاں پہ ہے تو اب رہے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ رہا ہے دیکھو وہ کیا ہے جو ہمارا اب یہاں پہ بچتا ہے سنو کیا ہوتا ہے یہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹی ہلز ہے سٹرینگلر شیپ میں وہ اس طرح ہے 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 وستورن 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 گلتھ ٹھیک ہے جھ اٹی ہی ایس وستورن گلتھ اہم اور اور شیردری ٹھیک ہے اور شردری ٹھیک ہے s ha y یاد رکھنا s ha y a r a r a r a r a r s شیردری تو یہ ہلز نہیں ہوتے اس کے بیچ میں بڑے بڑے گیپس ہوتے ہیں یہ زیادہ مطلب کنٹینیوز سیریز میں نہیں ہے دیکھو یہاں سے یہاں تک پھر کٹ پھر یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے کٹ پھر یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے کٹ ان کو ہم بولتے ہیں تو یاد رکھنا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہمارا کوسٹل پلیننس نمبر آف رائی ورس یاد رکھنا جو اب ہم کو یہاں پہ پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا یہاں پہ دیکھو کیا یہ ہے ہمارا یہ ہے ہمارا ویسٹورن 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 کیا اس کو بولتے ہیں ویسٹورن گیٹ تو یاد رکھنا ہے ہاں ٹھیک ہے اب جو یہاں سے ہمارا اور ہے جو اسٹورن گیٹس ٹھیک ہے عربین سی کی طرح جو عربین سی کی طرف ہے یہ اسٹورن اسٹورن گیٹس تو جو ہمارا اسٹورن کوسٹل پلیننس ہے وہ کس چیز کو ہم بولتے ہیں اسٹورن یاد رکھنا اسٹورن کوسٹل پلینن وہ کہاں پہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے پہاڑ جو یہ والا پورشن ہے یہ والا پورشن پھر بچتا ہے اس کو بولتے ہیں ہاں اس کو کیا بولتے ہیں کوسٹل پلین سی فار سٹنڈس فار کوسٹل پی فار پلین سی کوسٹل پلیننس ٹھیک ہے کوسٹل پلیننس تو اس کے بعد جو کوسٹل پلیننس ہم نے یہاں سے نوٹ کیا ہے دیکھو یہاں سے جو بچتا ہے یہ والا کون سا ایریا یہاں سے یہ بچتا ہے یہ ہے عربین سی ٹھیک ہے عربین سی یاد رکھنا اور یہاں سے تو پھر انڈو ماننی کو بار اور سندر بانی یاد رکھنا یہاں سے پھر سندر بانی انڈو انڈو ماننی کو بار اور کیا ہے یہ ویسٹورن گٹ سے تو ٹھیک ہے اور اب ہم بات کریں گے دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو رائیورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے رائیورز بھی ہوتے ہیں یاد رکھنا اس میں کون کون سا رائیورز ہے کس میں جو میں نے ابھی کوسٹل کی بات کی جو میں نے ابھی کوسٹل پلینز کی بات کی اس میں نمبر آف رائیورز ہے جو ایسٹ فلوئنگ رائیور ہے یاد رکھنا کون کون سا رائیور ہے جو یہ والا پورشن میں نے بتایا ہے اس میں یہ والا ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے رائیورس نکلتے ہیں تو یاد رکھنا ان رائیورس کا نام کیا ہے یہاں پہ موقع نہیں ہے لکھنے کا تو اس میں میں آپ کو ایسا ہی بتاؤں گا زبانی یاد رکھنا ایک تو مہانندی ہے مہاندی ٹھیک ہے گوداواری ٹھیک ہے کرشنا اور ایک ہے کیاوری ڈرین یاد رکھنا انٹو بے آف بنگال یہ جو یہ پورشن ہے اس کو ہم بولتے ہیں بے آف بنگال یاد رکھنا بے آف بنگال اس سائیڈ کو ہم بولتے ہیں بے آف بنگال تو یاد رکھنا جتنے بھی یہاں سے آتے ہیں ہمارے ہرائیورس وہ سیدھے بے آف بنگال کی طرف جاتے ہیں اسی سمندر میں یہاں سے نیکو جو یہاں پہ ہمارا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ ہے وہ ہے اس لینڈ ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے اس لینڈ کیا ہوتا ہے ایرلینڈ کیا ہوتا ہے یا تو اس لینڈ ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یاد رکھنا اس لینڈ تو آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے دیکھو یہاں پہ لکش دی بھی یاد رکھنا ہے لکش دی بھی یاد رکھنا ہے کوئی نیا نہیں ہے اب ہم بات کریں گے یہاں پہ اس لینڈ ٹھیک ہے دیکھو جو ہماری اس لینڈ ہے یاد رکھنا اس میں لکش دی بھی ہاں دو حصے ہیں ایک تو یہاں پہ ہے ہماری لکش دی بھی ٹھیک ہے لکش دی بھی کہاں پہ ہے لوکیٹڈ ان ارابین سی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ارابین سی لوکیٹ اس سائٹ سے ارابین سی اس سائٹ سے نہیں نا اس سائٹ سے ارابین سی میں تو ٹھیک ہے کورل اس لینڈ لوکیٹڈ آف دے کوسٹل آف دے کیرالا تو اور جو اس میں ہے وہ ہے ہمارا یہاں پہ وہ کیا پڑھنا ہے کورل اس لینڈ یاد رکھنا اس میں دوسرا پائنٹ ہمارا ہے جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کورل اس لینڈ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کورل اس لینڈ کا مطلب کیا ہے یہ کہاں پہ ہے لکش دیپ عربین سیڈ میں ارابین سیڈ میں تو اس نے جو کورل اس لینڈ ہے وہ کورل اس لینڈ کیا ہوتا ہے یہ مانو یہ تینی مارین اینیملرز جو تینی مارین اینیملرز ہوتے او ان کا جو یہ پولیپیس ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا ہارڈ ہوتا ہے جب وہ وہاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں یہاں سے اس طرح اس حساب سے وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے چھوڑے چھوڑے اس حساب سے یہ پورا یہ پلے سے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں یہ سارے ان کو بہتے ہیں ہم تینی مارین انیمولز ان کا جو پولی پیس ہوتا ہے پولی پیس مارین انیمولز کا ہوتا ہے وہ سکلٹن ہوتا ہے سکلٹن وہ جب یہ مرتے ہیں خود جب یہ مرتے ہیں یہ اپنی ایک جگہ بناتی ہے تو پھر ان کا جو اوپر حصہ ہوتا ہے باڑی کا حصہ ہوتا ہے سکلٹن جو ان کا حصہ ہوتا ہے تو وہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے یہ ایک جگہ بن کر پورا ہارڈ بنتا ہے ٹائپ سا ہارڈ ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے چھوٹے چھٹے ٹینی مارین انہوں نے اپنی نیچے تھوڑی سی کیا اس کو بولتے ہیں زمین بھی بنایے ہوتے ہیں چھوڑی چھوڑی مطلب جہاں پہ بیٹھتے ہیں پھر جب یہ مرتے ہیں پھر ان کا جو اوپر سے یہ سکنڈائل ہوتا ہے سکنڈ وہ بہت ہی جیدہ ہارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس حساب سے یہ ایک اس لینڈ بنتا ہے کہاں پہ لاکشدیت میں یاد رکھنا اگر یہ کوسٹن ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں پہ لاکشدیت میں ہے تو ہوگی یہ بات ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے یہاں پہ تو یاد رکھنا آپ جو اس پہ آپ کنفیوز مت ہونا کہ کورل از لینڈ کیا ہے تو اس لینے میں نے آپ کو یہاں پہ یہ کورل از لینڈ سمجھا یہ کیا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے یہاں پہ جو دوسرا پنٹ تھا وہ تھا انڈوامان اینڈ نیکو بار ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کریں گے یہاں اس سائٹ سے یہ جو تھا اس سائٹ سے ہم نے ابھی پڑھا یہ بیعا بنگال عربین سی یہاں پہ ہم نے ابھی پڑھا عربین سی میں لکشدیت اور اب ہم ہم انڈوامان نیکو بار کی بات کریں گے اس سائٹ سے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا اس لینے میں نے بنایا آپ کو میپ ذہن میں آئے گا تو یہ کیا ہوتا ہے لوکیٹ ان دے بیعا بنگال ہاں اس سائٹ سے ہے نا میپ میں اگر ہم اس طرح میپ بنائے گی اس اس حساب سے مجھے کہاں آتا ہے میپ بنانا تو یہ سائٹ والا جو ہے یہ ہے بیعا بنگال تو اس سائٹ میں کیا ہوتا ہے لوکیٹ ان دے بیعا بنگال ساؤت ایسٹ آف ڈے انڈیا یونین ٹھیک ہے دیکھو کیا ہوتا یہاں پہ جو یہاں سے جو لہریں اٹھتے ہیں جو سنامیز اٹھتے ہیں یاد رکھنا جو سنامیز ہوتے ہیں جب سنامیز اٹھتی ہے تو وہ ان سے ایک ایفیکٹ پڑھ رہا ہے وہ بہت زیادہ خوفناک سنامیز ہوتے ہیں جب میں نے کہا کہ یہاں سے جب یہ سنامیز پڑھتے ہیں یہ سنامیز فیل کر پھر جو یہاں ابھی تو ہم نے پڑھا ہے وہ کورل از لینڈ ٹھیک ہے جو کورل از لینڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ پوری پوری طرح سے برباد ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہیں بچتا ہے کبھی ان کا نام نشان ختم ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان پر اثر سے کم پڑھ رہا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک فیزیکل ڈیو جناب انڈیا اس میں بہت کچھ اتنا ہی نہیں ہے اس میں بہت 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 زیادہ ہے لیکن یہاں سے جو میں نے پڑھایا کچھ ایمپورٹنٹس پوائٹس میں نے یہاں پہ بتایا ٹھیک ہے تو کچھ ایمپورٹنٹس پوائٹس میں نے یہاں پہ بڑھتایا ٹھیک ہے جو ہماری یہاں پہ فیزیکل ڈیو جن ہے انڈیا تو بہت بڑا ہے انڈیا تو بہت بڑا ہے فیزیکل ڈیو جن اگر ہم پورا پڑھیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا تو اس میں کچھ ایمپورٹنٹس پوائٹس میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے اس لینڈ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نقشی بعت پہ ہیںر ایک اور انسانائی بڑھا دے باتے ان سے کیا ہوتا ہے ہماری کیا ہوتا ہے ہماریبے کیا ہوتا ہے اور ہم نے بچ ہے ہم پہ شیو کیا ہوتا ہے ناردوجورن ニنٹر پلینر이죠 اور بتنار Checkout Yeah ہ мира ہی پرشاگل ہوتار کوی کھٹا ہے پرشاہی اندازیا ہے اور ہم نے پڑھا ویسٹرن گیٹس اینڈ یہ کیا ہوتا ہے کوسٹل پلانس کیا ہوتا ہے اور ہم نے پڑھا یہاں پہ مہنندی کہاں سے نکالتی ہے کرشنا گوڈا ویری بیا بینگل میں جو بہتے ہوئے جاتے ہیں اور اس لینڈ میں لکشتی پڑھا یاد رکھنا اینڈو مانی کو باہر تو یہ تھی آج کا اتھا جس کا ٹاپک ناو نیکسٹ ٹاپک ہم دوسرے ٹاپک لے کے آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں تو یاد رکھیں یہ بہت ہی اچھے 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 ایپورٹس انسپائیڈی سے سبسکرائب وائی کو شیئر کرنا نہ بھولیے کیونکہ اسے خوصلہ ابزائی ہوتی ہے تھانکس ٹوال اپنے ویورز